ڈراما سیریل ایک چھوٹا لفظ محبت کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آنے والا ہے بڑا ٹویسٹ کیونکہ ویورز آپ دیکھیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں علیزہ جب دودھ لے کر ماس کے لیے عریشہ کے پاس آ رہی ہوگی تو وہاں پر ماس کو بھی پائے گی اس کے بہت قریب اور یہ سب کچھ دیکھیں وہ بہت سوڈا پریشان ہونے لگے گی تو ویورز مزید نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے والا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو کا ان تک دیکھئے گا اور ویڈیو پسائنا ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا تو ویورز آپ دیکھیں گے جب علیزہ عریشہ کو بتا دے گی کہ مجھے ماس سے محبت ہو چکی ہے تو عریشہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے گی کبھی ماس کا ہاتھ پکڑنے لگے گی کبھی کچھ اور کبھی مو سے محبت پھرے الفاظ ماس کے لیے نکالے گی ماس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسے میں ہی آپ دیکھیں گے اس کی پھوپو کان لگا کر دروازے کو دونوں کی باتیں سن رہی ہوگی اور بہت زیادہ خوش بھی ہو رہی ہوگی کہ واقعی ابھی بھی ان دونوں کے بیچ میں کچھ تو ہے عریشہ ماس کو کسی نہ کسی طرح سے مائل کر ہی لے گی کیونکہ اس کی پھوپو تو پہلے ہی چاہتی ہے کہ عریشہ کی شادی ماز کے ساتھ ہو جائے کیونکہ عریشہ کے بہت اچھے نصیب ہیں جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے ماز عریشہ کی اداوں اور اس کی باتیں سن کر اس کی طرف کھچا تو ضرور چاہے گا لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا علیزہ کے لیے کیونکہ وہ علیزہ کے ساتھ کمیٹڈ ہے علیزہ اس کی بیوی ہے اور وہ علیزہ سے بہت زیادہ خوش بھی ہے وہ جیسی بھی ہے عریشہ اپنے آپ کو بیمار شو کروائے گی ماز کی سمپتی حاصل کرنے کے لیے ماز سے ہمدردی کے لیے تاکہ ماز اس کے قریب آئے اس کا حال پوچھے اسے کہیں لے کر جائے اور اس کے قریب قریب ہی رہے اس وجہ سے عریشہ اس طرح کی حرکتیں کرنے شروع کر دے گی جبکہ علیزہ ابھی بھی اپنی بہن کے ساتھ بلکل سنسئر ہوگی اس کا خیال رکھ رہی ہوگی لیکن جیسے ہی وہ دودھ لے کر عریشہ کے لیے اوپر کی طرف آ رہی ہوگی اپنے کمرے کی طرف تو کیا دیکھے گی اس کی پھپو اس کی ساس کان لگا کر دونوں کی باتیں سن رہی ہیں جس پر وہ علیزہ کو ٹوکیں گی ڈانٹیں گی بجائے کہ وہ شرمندہ ہوں اور وہاں سے چلی جائیں لیکن علیزہ ان سے پوچھے گی کہ پھپو آپ یہاں پر کیا کر رہی تھی جیسے ہی علیزہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی تو ماز اور عریشہ کی قربت کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ اداس ہو جائے گی تو بیوز یہاں تک تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رہ کے اظہر کومنٹ وکس پر کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی دفعہ نیکسٹ اپیسوڈ کے مزیدار سے ریویو کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ